بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شام کے ساڑھے آٹھ بجے ہیں حالات و واقع پر مبنی پروگرام دن بر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میز بان سابق علی سابق اور میرے ساتھ میرے سیوگی منظور دار اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور حالات و واقع پر ہماری پہلی نظر ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج اس خبر کے حوالے سے جو ایک شرمناک خبر دلدوز خبر ہمیں اندناک کے عیش مقام سے ملی ہے جہاں پر آج ایک شخص نے تین لوگوں کو تین افراد کو موت کے گاٹ اتارا جی ہاں یہ اندناک زلے سے خبر آ رہی ہیں اور وہاں پہ عیش مقام ایک جگہ ہے جہاں پر ایک شخص نے بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ دو اور لوگوں کو قتل کیا ہے ان کو مارا ہے اور اس کے علاوہ چھے افراد کو انہوں نے زخم کیا ہے جو کی ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کہیں ایک کی حالت جو ہے وہ بری بتائی جا رہی ہے یہ ایک شرمناک واقع ہے اس وادی کشمیر میں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو وہ شخص ہیں وہ منشیات کا کافی عادی ہے اور منشیات کے لط میں آ کر انہوں نے آج ایسا قدم اٹھایا ہے اپنی اپنے والد صاحب کو بھی انہوں نے مارا ہے سر پہ چوٹ لگی ہے اس کے اور اپنے ماں کو قتل کیا ہے اور اس کے ساتھ دو اور وہاں کے لوگ جن پر انہوں نے حملہ کیا ہے وہ بھی از جان ہوئے ہیں اور چھے آہ شخص ایسے ہیں جن کو آہ الاج و مالجی کے لیے ہسپتال منتکل کیا گیا ہے یہ دکھت بری خبر ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں آہ اور آپ نے دن پر دیکھا ہوگا کی آہ اس پر کتنی سٹوڑیا چلی ہے اور اس شخص کو آہ پولیس نے گریفتار کیا کیا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات ابھی جاری ہے منظور آہ بلکل صاحب Palwo دрушتو فرمایا آپ نے کہ آہ سب سے پہلے امید کریں گے ہمارے تمام جو ناظرین ہیں وہ بکھیر و آفیت ہوں گے اور جس طریقے سے وہ انجوائی کر رہے ہیں اس کا پروگرام اور امید ہے کہ انہیں آئندہ بھی ہمارے پروگرامز اسی طریقے سے پسند کر آتے رہیں گے برحال آج کی جو سب سے بڑی خبر رہی سب سے بڑی شاکنگ اپ ڈیٹ افسوس نافت اپ ڈیٹ جس نے پوری کشمیر میں وادی بر میں ایک قسم کی دہشت حیالا دی اور یہ واقعہ جنبی کشمیر کے زلانندہ کے اس مقام میں پیش آیا جہاں پر ایک جاوید رہتر نامی شخص جو بتایا جا رہا تھا کہ اس نے اپنا ذہنی توازن وہ کھو بیٹھا تھا اور صبح ہی اس نے ایک ایسا ایتیار اٹھایا اس کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی فیملی پر تشدد مچایا سب سے پہلے اپنی فیملی کو پٹائی شروع کر دی اور اس کے بعد جو ہی آس پاس کے پڑوسیوں کو آر آس پاس کے پڑوسیوں نے چی فقار سنی تو انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی نہیں بکشا اور انہیں بھی پٹائی کر دی جس کے نتیجے میں سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو شدید طور پر زکمی کر دیا اور اپنے باپ کو بھی لیکن جس طریقے سے اس نے اپنی ماں پر وار کیا تھا اور وہ زکم کتاب نلاتے ہوئے چل بس ہی جو اس کی تصویریں سامنے آئی وہ بھی بہت دل دیلا دینے والی تصویریں سامنے آئی تھی اور البتہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ دو مزید افراد جو تھے اس میں انہوں نے اپنی جانگوا دی وہی باقی چھے افراد جو اس میں ہیں وہ شدید طور پر زکمی ہوئے ہیں اور ان کا علاج و مالجہ جاری ہے باقی جو پولیس ہے پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور مزید اس حوالے سے انویسٹیگیشن جاری ہے کل ملاگر جنوبی کشمیر کا انتناک کا اشمکام علاقہ آج پورے دکھ میں ڈوبا رہا افسوس میں ڈوبا رہا اور پورے علاقے میں آج تحشک کا ماحول رہا سابق بلکل اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دکھت بری خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ماگم ہسپتال کی ماگم ہسپتال میں آج ایک واقع پیش آیا وہاں پر ایک شخص اپنی بیوی کو علاج کرنے کے لیے گیا تھا لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے انہیں جب آہ دوائی لکھی آہ تو بازار میں جا کر دوائی پانچ ہزار کی آئی تو اس نے وہاں پر احتجاج کیا ہے کہ آہ یہ دوائی جو اسے آہ پانچ ہزار میں ملی ہے تو ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ یہ دوائی کب کب اس کو لینی ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ دوائی اس کو سبھی دوائی اس کو خانی ہے تب اس کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی کو جی وی سی ہسپتال منتقل کیا اور وہاں پر وہی علاج جو ماگم ہسپتال میں کیا گیا تھا وہی علاج وہاں کے ڈاکٹر نے جی ڈاکٹر نے کیا اور جب اس نے بھی دوائی لکھی تو وہ بازار میں ڈیڑھ سو روپے میں آگئی وہ دوائی یہ بھی ایک دخت بری خبر ہیں اگر اس طرح سے ڈاکٹر سائیبان جو ہیں اگر وہ اسی طرح سے کاروبار سٹارٹ کریں گے یعنی کہ جو دوائی بیجنے والے ہوتے ہیں جو وہاں پر دوائی بیجتے ہیں اگر ان کا یعنی کہ اگر یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ کمشن پر کام کرتے ہیں تو اس قوم کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس لوگ اس امید سے جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک تو ان کو پراپر علاج ملے اور وہاں پر انہیں انصاف ملے ہسپتال میں تو یہ بھی ایک دخت خبر ہیں کیونکہ اگر ڈاکٹر سائیبان ہی ایسا کریں گے تو مریضوں کا کیا حال ہو جائے گا یہ ایک ماغام ہسپتال سے خبر آ رہی ہے وہاں پر ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر گیا اور ڈاکٹر نے وہاں پر جب اسے دوائی لکھی تو وہ بازر میں پانچ ہزار روپے کی آ گئی تو اس پر اس شخص نے احتجاج بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے انصاف ملے تو گریب لوگ اسی طرح سے بینہ علاج کے مر جائیں گے منظور بلکر صاحبی کا آپ نے درست فرمایا کہ ایسے فون کالز ہمیں بھی بہت سارے موصل ہوئے جن میں جو بھی ایسے بیمار ہیں ان کا یہ الزام ہے پیشنٹس کا یہ الزام ہے کہی نہ کہی ڈاکٹر سائیبان جو میڈیکل شاپ والے ہوتے ہیں ان سے ٹائ اپ کر کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کر کے رکھتے ہیں کہ آج آپ کو فلانی میڈیسن لکھنی ہے وہ میڈیسن لکھنی ہے یہ میڈیسن لکھنی ہے اور آج میری میڈیسن اتنی نکلنی چاہیے اور اسی سلسلے میں لے کر اگر کوئی بیچ میں پستہ ہے وہ صرف پستہ ہے گریب وہ پستہ ہے بیچ میں ایک پیشنٹ برحال ڈاکٹر سائیبان جو بھی ایسا کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جو بھی پیشنٹس ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے انہیں صحیح طریقے سے علاج کیا جائے جس طریقے سے جائے مناسب ہے اور ایسا کاروبار نہ بنایا جائے کہ کسی بھی طریقے سے پیشنٹس کو لوٹا جائے ہم ایسا نہیں کریں کہ سب ڈاکٹر سائیبان کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسی رپورٹس سامنے آ رہی ہے باران لازم محترم ایک اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آج ایک بڑا موڈول بڑا جو منشیات کا موڈول تھا وہ آج کوفورہ پولیس نے اوپن کیا جس میں بتایا جا رہا ہے کوفورہ میں ایک منشیات کی سمگلنگ کے ایک بڑے موڈول کو پردہ پردہ فاش کیا گیا جس میں پانچ پولیس اہلی کاروں کے ساتھ ساتھ کل ملا کر آہ سترہ گریپتار کیے گئے آپ کو تفسیل سے بتاتے ہیں اس میں ایک پانچ پولیس اہلی کار گریپتار کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ سیاسی کارکن بھی اس منشیات کے موڈول میں فسے ہوئے تھے انہیں بھی گریپتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹھے گیدار اور ایک کانٹریکٹر سمیں سترہ افراد کی گریبتاری عمل میں لائی گئی ہے کوفارہ پولیس دورہ آپ کو بتا دیں کہ کیسے یہ سب کچھ واقعہ پیش آئے تھوڑی سی تفصیل اس پر ڈالیں گے آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے ایک شخص کو ایک محمد وسیل نجار نامی شخص کو گریبتار کیا گیا جن کا تعلق کوفارہ کے درزی پورا سے تھا جو ہی پولیس نے اسے اپنے تغیر میں لیا اور اسے اپنے گھر سے ہی پولیس نے حراست میں لیا اور اپنے ہی گھر سے اسے تھوڑی سی نشیلی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہی اسے گریبتار کیا گیا جب اس کی گریبتاری عمل میں لائی گئی تو پولیس نے اس حوالے سے اپنے شکنجے کو مصبوط کر لیا اس کی انویسٹیگیشن جاری کر دی اسے پوشتاش شروع کر دی اور پوشتاش کے دوران اس نے بتایا کہ بارہ ملہ اور اوڑی کے کچھ ایسے اور بھی لوگ ہیں جو اس کاروبار میں اس کے ساتھ ملس ہے اور کل ملا کر جب پولیس نے تحقیقات کر لی تو کل ملا کر آج کفارہ پولیس نے پانچ پولیس اہلی کارو سمیر سترہ افراد کی گریبتاری عمل میں لائی اور لگ وقت دو کیجی کے آس پاس جو منشیات ہیں انہیں بھی ضبط کر لیا ہے سابق بلکل ہمارے ساتھ اس وقت برائے راستی جڑے ہیں ہمارے کچھ دوست پڑے ایجاز جڑے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ معرفت جڑے ہیں ہمارے ساتھ دیان تصدق جڑے ہیں باٹ ادریج جڑے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے سلام بیجا ہے والیکم السلام ہم انہیں کہتے ہیں اور یہ بھی اس حوالے سے کافی ناراض ہیں کہ کشمیر میں یہ کیا ہو رہا ہے ایک تو آپ کو دخت بری خبر دو ہم نے سنائی اس کے بعد تیسری بھی خبر ایسی آئی کی کفارہ میں آج ایک بڑا گروہ جو وہاں پر پولیس نے پگڑا ہے منشیات کو لے کر اس میں سے پولیس کے تقریباً پانچ افراد بھی شامل تھے ایک سیاسی کارکن اور ایک حیکے دار بھی اس میں شامل تھا تو آپ خود اندازہ لگائے کہ پولیس کے اہلکار جب ایسا کام کریں گے جب اس کام میں ملوس رہیں گے تو کس پر بروسہ کیا جائے گا اگر پولیس ہی اس طرح کی کام اس طرح کے کام کریں گے منشیات کے ساتھ وابستگی رکھیں گے تو کس کو ہم دوشی ٹھہرائیں گے اور کس سے انصاف مانگیں گے چلیے بہرحال ہم چلتے ہیں وادی میں جو خوشک موسم چل رہا ہے خوشک موسم کے بیچ سردی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ مقامہ موسمیات نے اس حوالے سے بتایا کہ آئندہ کچھ دنوں تک اسی طرح سے موسم رہے گا اور اگر ہم جمعوں کی بات کریں گے جمعوں میں بھی کافی زیادہ سردی اب بڑھ گئی ہیں اور وہاں پر یعنی کی ٹرین سرویس جو ہے وہاں پر صویرے اور شام کو کافی زیادہ دند بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹرین سرویس اور بس سرویس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں چلنے فرنے میں کافی زیادہ دکتیں آتی ہیں وہاں پر بھی سردی بڑھ گئی ہیں اور کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے کشمیر میں سردی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے راتوں کی سردی کافی زیادہ ہوتی ہے بار بار ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا خیال ضرور رکھئے گا جب بھی آپ صویرے نکلیں گے یا شام کے ٹائم نکلیں گے اچھی طرح سے گرم ملبوسات پہن کر نکلے گا اور سر پہ ٹوپی ضرور آج کے موسم میں رکھنی چاہیے کیونکہ موسم زیادہ تھنڈ ہوا ہے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھئے گا ہمارے ساتھ ہمارے جو دوست جڑے ہیں اگر ان کے علاقے میں بھی کوئی مسائل ہیں ایسے مسائل جو یہ سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جلدی سے لکھ بیجے ہم شاملی پروگرام کریں گے ان کے مسائل اور ہم ان کا بہت مشکور ہیں یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اپنی رائے بھی لکھتے ہیں یہ منظور بلکل اس حابی کا آپ نے درست فرمایا کہ کہیں نہ کہیں سری نگر کی بات کریں یا آپ باقی علاقوں کی بات کریں تو شبانہ سردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتے جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا کہ لگا تھا لداک میں شدید سردی کی لہر جاری ہے وہی سری نگر میں بھی رات کی جو سردی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پچھلے رات جو ہے سری نگر میں درجہ حرارت منفی چار اشاریہ آٹھ ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا گیا وہی سری نگر کا ہم نے آپ کو بتا دیا کازی گون کا بتا دیں کازی گون میں پچھلی رات درجہ حرارت منفی چار اشاریہ چھے ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا وہی اس سے پہلے کی رات منفی چار اشاریہ چار ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کی گئی تھی پیلگام منفی چھے اشاریہ چار انمتناک ایک سرطرین مقام پھر پایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوکرناک میں منفی تین اشاریہ تین گلمرگ میں منفی پانچ اشاریہ پانچ کفارہ میں منفی پانچ اشاریہ ایک اور سب سے زیادہ اثر دی سب سے زیادہ سرطرین مقام لہمانا جاتا ہے جہاں پر درجہ منفی تیرہ اشاریہ آٹھ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا اور میکم موسمیات کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ انہیں تیسو اور تیس تاریخ و موسم تبدیل ہو سکتا ہے کہی نہ کہی مگری بھی ہماری کشمیر کے موسم کو اثر انداز کر سکتی ہے اور کہی ایک مقامات پر حلقی بارش اور کہی ایک مقامات پر برمباری بھی ہو سکتی ہے ساوی بلکل بشارت نبی ہمارے ساتھ جڑے ہیں منظور احمد سلفی عارف اور عابد میر ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے سلام بیجا ہے والیکم السلام ہم انہیں کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے سلفی عارف نے ریکیسٹ کی ہے کہ ہم آپ ان کو لائیو لیں گے لیکن ہمارے پاس اس وقت ٹائم بہت کم ہے صرف پندہ منٹ کا پروگرام ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں ایسا ایک نظام بنائیں گے کہ جو بھی دوست ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں گے اور اپنے علاقے کے بارے میں ہمارے ساتھ بلکل سابق شاید ہے ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ثابت کا ہمارے ساتھ جو راگتا ہے وہ منقطع ہونے لگا ہے فیلال میں آپ کو اور ایک اپڈیٹ دیتا ہوں جو کی کشمیر یونیورسٹی کے حوالے سے فیلال کشمیر یونیورسٹی نے بھی سرمایہ تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کشمیر یونیورسٹی نے جمعے کو جنوری دو سے پروری پندرہ تک موسمی سرما کی تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ نائے کی طرف سے آج بھی کہ یہ ایک مقامات پر چھاپے مار کاروائیاں جاری رہی اور اس میں کلگام پلواما انتناگ اور سوپور اور جمعوں میں کل ملا کر چودہ مقامات پر نائے کی طرف سے چھاپے مار کاروائیاں انجام دی گئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کئی سارے معاملات کے حوالے سے چاہے ملٹنسی ریلیٹیڈ معاملات ہو اور باقی کچھ معاملات ہیں ان کے ریلیٹیڈ آج کل ملا کر نائے نے جمعوں اور کشمیر کے چودہ مقامات پر جو اپنی چھاپے مار کاروائیاں ہیں وہ انجام دی اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ایسا خاص اپ ڈیٹ ہے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہٹ اینڈ رن معاملے میں ملوث ملزم کو بائیس سال بیعت آج گریبتار کر لیا گیا ہے دراصل واقعہ ریاستی سے پیش آیا جہاں پر دو ہزار میں ایک ڈریور نے یعنی سن یعنی دو ہزار میں ایک ڈریور نے ایک رہ چلتے مسافر کو چکر مار دی تھی جس کے بعد وہ لکمے اجل ہو گئے تھے آج دو آج بائیس سال آرموست بائیس سال گزر جانے کے بعد اسے پولیس نے گریبتار کر لیا گیا ہے بعد دراصل یہ ہے کہ اتنے سال وہ چھپتا رہا جو ہی یہ معاملہ پیش آیا تو جو ہی اس نے ایسا حدثہ کر دیا تھا ایک رہ چلتے مسافر کو چکر مار دی اس کے بعد یہ قاتل جو تھا یہ چھپ گیا یہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا کنٹینیوزلی رو پوچ رہتا تھا جہاں پہ بھی پولیس کو اطلاع ملتی تھی یہاں پر وہ ہے لیکن وہ وہاں سے گائب ہو جاتا تھا اور خاص طرف زیادہ ٹائم یہ رو پوچ رہتا تھا لیکن ریاضی میں آج پولیس کے دورہ ایک کاروائی انجام دی گئی جس میں اس شخص کو گریبتار کر لیا جس نے دو ہزار میں ایک رہ چلتے مسافر کو چکر مار دی تھی اور وہ حکم اجل بن گیا تھا دراصل ان کا نام بکنگر سنگھ بتایا جا رہا ہے جو آہ بائیس سال کے بعد آج ان جنہیں پولیس نے گریبتار کر لیا ہے اور دفعہ پانچ سو پندرہ کے تحت انہیں سلاکوں پیچھے دکیل دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملازمیت کے لیے بھی ایک اہمہ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ ملازمیت کی جائدہ دو کے سالانہ سالانہ جو گوشیں ہوتے ہیں اکتیس جنوری تک جمع کرنے کا حکم انہیں سرکار کی طرف سے دے دیا گیا ہے بسورت اگر وہ اکتیس جنوری تک یہ سب ڈیٹیلز سبمٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاب سکت سے سکت کاروائی ہو سکتی ہے یہ سرکار کا کہنا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے جو ساتھی تھے سابق کے لیے سابق ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ان کا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے اور بارحل اور جو بھی ہم تک اہم اپڈیٹس پہنچے تھے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے دوست بنے رہے جنہوں نے اپنی رائے اپنی جو بھی رائے ہیں وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی بارحل ایک بار پھر کومنٹ سیکشن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے خلال جو بھی دوست ہمارے ساتھ جوئن کی ہیں جلد سے لکھ رہے ہیں اپنی رائے پروگرام کے حوالے سے یا ان کے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے تھو یا آپ ڈریکٹ ہمارے آفیس بھی کارل کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں جو بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں جو بھی ہماری ٹیکنیکل سسٹم ٹیم ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی سابقی لیسابی کو اجازت دیں اللہ آپ سب کا حامیو ناسے